پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ آمال کے طور پر نوٹ کیے جائیں گے لیکن مال یہ آخرت کے اندر آپ کو جنت نہیں دلا سکے گا یہ مال جو ہے آخرت کے اندر جہنم سے آپ کو نہیں بچا سکے گا ہاں دنیا کے اندر مال کے ویسے انسان کو عزت انسان جو عزت سے کھاتا ہے عزت سے پیتا ہے اچھی پوشاک پہنتا ہے اچھے مکان بناتا ہے اچھی عورت سے نکاح کرتا ہے تو گویا کہ یہ سارے حسب نصب اور مال اور دور اس کی دنیا کے اندر ایک سٹینٹ بناتے ہیں دنیا میں اس کے ایک عزت بناتے ہیں اس کے لئے عزت دنیا بالمال ہی کہ دنیا کی عزت مال کے ذریعے سے ہے اور ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو ظلیر ہو کر رہنے کا حکم نہیں دیا بلکہ عزت کے ساتھ وقار کے ساتھ رہنے کا حکم دیا ہے اور عزت کے لئے آپ میں نے بتایا کہ مال کا قصب ضروری ہے اور اتنا قصب ہو کہ آدمی کم سے کم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائے اللہ کا محتاج بن کے وہ اللہ سے مانگے اور اللہ اس کو اتنا دے دے کہ دعوت کی روٹی اس کو مل جائے اور عزت کے ساتھ جو اپنے کھال کے اندر زندگی گزارے اور اپنے آخرت کے آمال کرتا رہے تو دیکھو تو گویا کہ آخرت جی کے عزت جو آمال کے ساتھ ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دنیا میں جتنی عبادات لاگو کر رکھی ہیں تو یہ گویا کہ عزت العاخرہ بالعامال یہ آخرت کی عزت بنانے کیا سباب ہے کبھی ہم روضہ رکھتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی زکاة دیتے ہیں کبھی حج کے لیے دوڑتے ہیں کبھی کسی کی خدمت کرتے ہیں کسی کے ساتھ سرہ رحمی کرتے ہیں یہ جتنے بھی عمال ہم کر رہے ہیں یہ اصل میں آخرت کی عزت کیلئے کر رہے ہیں لہذا دنیا کے اندو اس کے بینیفیٹ پر انسان نہ سوچے کہ یار ہم تو بڑے پکے نماز ہی ہیں ہماری تجارت میں نقصان کیوں ہو رہا ہے ہم تو بڑے روزے رکھتے ہیں یار ہمیں جوابی نہیں مل رہی ہے یار ہم نے تو زکاة بھی دی ہیں یار ہمارے چوریوں کے مارے ڈاکہ پڑ گیا اس لئے کہ آپ ان کو عمال کے ساتھ نہ جوڑیں ان کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے جب انسان یہ سوچتا کہ نماز میں آخرت کے لیے پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں دنیا کے اندو اس کا کوئی بینیفیٹ اللہ دے یا نہ دے مجھے اس سے کوئی بحث نہیں ہے تو اس کی کیا ہوگا وہ جب نماز پڑھے گا اس کا نماز میں دل لگے گا نماز سے اس کا دل اچاٹ نہیں ہوگا لیکن اگر وہ یہ سوچتا ہے کہ نماز میں اس لئے پڑھوں گا میری تجارت اچھی چلے گی میرا کاروبار اچھا چلے گا میرا مال محفوظ ہوگا یقیناً ہوگا یقیناً اس کی برکت سے محفوظ ہوگا یقیناً نماز کی برکت سے قلبی سکون ملے گا اور آپ کے جاروں میں برکتی آئیں گی لیکن یہ ضروری نہیں ہے ضروری نہیں ہے جب ضروری نہیں ہے تو آپ سمجھ کہ عزت آخر بالعامال کہ عامال کے ذریعے سے آخرت کی عزت مجھے مطلوب ہے میں آخرت کے لئے نماز پڑھ رہا ہوں میں آخرت کے لئے ملازمت جو روزہ رکھ رہا ہوں میں آخرت کے لئے جو زکاة دے رہا ہوں جب یہ تصور بندے گا تو آپ کی عبادتوں میں قوت پیدا ہو جائے گی پھر آپ کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوگا کیا نماز پڑھی ہے تو اس نماز کے بعد میرے کاروبار میں تجارت میں نفع ہوا کی نہیں ہوا آپ کو اس سے بحس نہیں ہوگی لیکن اگر آپ اپنی نمازوں کو اپ تو پھر روزانہ انیلائز کریں گے کہ یار میں نے تو آج پوری پانچ نماز مسجد میں پڑھی ہیں پروفٹ کتنا ہوا کہ یار یہ کچھ بھی نہیں ہوا کل ایک بھی نہیں پڑھی تھی کل تو ڈبل ہوا تھا وہ شیطان وسوزہ ڈالے گا یار نماز کا فیدہ کیا نماز نہ پڑھنے سے تو زیادہ پروفٹ ہوا آپ سوچتے ہیں یار سارے دن آج کوئی جھوٹ نہیں بولا بلکہ پاک اور پاکیزہ تیارت کی ہے پروفٹ دیکھا یار یہ کیا کچھ بھی نہیں کل تو دس جھوڑ بولے تھے م جاتان فوراں فوراں وسوزہ ڈالے گا لیکن ہوں کہ ہم نے اپنی عبادتوں کو اپنے قسم کے ساتھ جوڑ دیا ہے اس کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں وہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی یقیناً اپنے یاد کرنے والوں کو محروم نہیں کرتے جائے رازی کو تلاش کرنے والے اور رزق رازی کو لے کے ساتھ چلنے والے وہ رزق سے محروم نہیں ہوتے وہ اللہ کے وعدے اپنی جگہ پر ہیں لیکن انسان جب دنیا کے اندر زندگی گزارے تو اسی طرح گزارے کہ یا اللہ ج تو عامال ہم کر رہے ہیں یہ آخرت کے لئے کر رہے ہیں دنیا میں اگر آپ ہمیں نفع دے دیں تو ہم ربنا آتینا فی دنیا حسنہ ہم یہی مانگتے ہیں کہ دنیا میں تھاٹ رشان کی زندگی عطا فرما وفی الاخرت حسنہ اور آخرت میں بھی تھاٹ رشان کی زندگی عطا فرما وقین عذاب النار اور جانوں کے عذاب سے ہمیں بچا مانگتے ہیں ہم تجھ سے یہی ہیں تو نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی انسان کو حسنہ کی زندگی عطا کرتے ہیں اور آخرت میں بھی حیات اس لئے تو فرمایا کہ دنیا کے اندر مال اور عامال یہ دو چیزوں کی محنت ہے مال کی محنت انسان کرتا اور عامال کی محنت کرتا ہے